السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایم ایچ کوڈنگ سی پلس پلس اوپ سیریز میں آج کا ہمارے لیکچر ہے پولیمار فریزم ان سی پلس پلس ہم دیکھیں کہ پولیمار فریزم ان سی پلس پلس کیا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں پولیمار فریزم میانی فارمز جس میں بہت سارے انیمیلز ہیں جو کہ ایک ہی کام پر فارم کر رہی ہے یعنی ساونڈ جو ہے وہ پہلا کر رہے ہیں جس میں سٹرس ڈرائی کلاس آف انیمیلز کوڈ بھی پیگ کیٹس ڈاگ ایٹس اٹھ سٹرہ یعنی اس جو اگرے جاتے ہیں پروگرام بڑھائیں گے تو ہمیں اسے اچھی سے سمجھ آئے گی اس کی دو ٹائپس ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے کمپال ٹام مولی فارم پولیمار فریزم اور ایک ہوتی ہے رن ٹائم پولیمار فریزم کمپال ٹائم پولیمار فریزم میں فنکشن اوبر لوڈنگ آ جاتا ہے اور جو ہے اوپریٹر اوبر لوڈنگ آ جاتا ہے فنکشن اوبر لوڈنگ کیا ہوتا ہے اور اپریٹر اوبر لوڈنگ کیا ہوتا ہے یہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے اس کو ایک دیٹیل کے ساتھ کمپال ٹائم پولیمار فریزم میں ہمارے پاس ایک ویچول فنکشن آ جاتا ہے جس کی ڈائیگرام دیکھیں تو ہمارے پاس کمپال ٹائم میں دو ٹائپ آ جاتی ہیں فریکٹر اوبر لوڈنگ اور فنکشن اوبر لوڈنگ اس طرح سے رن ٹائم میں ویچول فنکشن آ جاتا ہے اب ہم اپنے ڈیوپسی پلاس پر جلتے ہیں اور اس کو اگزیمپل کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ یہ بسیکلی کام کیسے کرتا ہے سب سے بہلے ہم جو ہے اپنے کلاس بنائیں کی انیبل کے نام سے جس میں ہم نے جو ہے اس کو پبلک کیا اسی طرح سے ہم نے ایک فنکشن بنایا یہاں پہ انیبل ساؤنڈ کے نام سے انیبل ساؤنڈ کے نام سے ہم نے ایک فنکشن بنایا جس میں ہم نے ایک میسیج شو کروا دیا انیبل میک ساؤنڈ اب یہاں پہ ہم نے جو ہمارا جو بیسک کام ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ایک ہی یعنی انیبل ساؤنڈ فر اگزیمپل ہمارے پاس ایک بہت سارے جانور ہوں گے جو کہ ایک ہی کام پر فارم کر رہے ہیں یعنی ساؤنڈ جو ہیں وہ کریئیٹ کر رہے ہیں ہم نے ایک ہی نیم کا فنکشن بنایا جانی فنکشن کو اوور لوڈ بھی کر رہے ہیں ہم یہاں پہ کلاسز کو انہیرٹ بھی کر رہے ہیں یہاں پہ ہم کلاس بنائیں گے فر اگزیمپل ڈاک کے نام سے کلاس بنائی جو کہ اینیبلز کی تمام پر آپ پیٹو کو خود میں انہیرٹ کر رہی ہے سوری یہاں پہ ہم یہاں پہ پبلک کریں گے اس کو اسی طرح سے ہم نے یہاں پہ ایک اور فنکشن بنایا اینیبل نیم کے اینیبل ساؤنڈ کے نیم سے یعنی فنکشن کو اوور لوڈ کر رہے ہیں فنکشن اوور لوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی نیم کے فنکشن جو کہ مختلف کر رہے ہیں یہاں پہ دا ڈاگ میک ساؤنڈ آف اس طرح سے ہم جو ایک میسیج اس کو شو کروا دیتے ہیں اسی طرح سے ہم این پہ این لائن لگا دی اب اسی طرح سے ہمارے پاس جو ایک اور کلاس بناتے ہیں ہم جو ہے وہ کیٹ کے نام سے جو کہ پبلیکلی سائی پراپرٹی انہیرٹ کرے گی ڈاگ کی اور ڈاگ کے پاس جو پراپرٹیز ہیں وہ ہیں انیمنز کی اسی طرح سے ہمارا جو لیول بائی لیول جو ہے ملٹی لیول انہیرٹیز بھی یہاں پہ کام کر رہا ہے اور یہاں پہ ہم جو ہے فنکشن کو اوور لوڈ کر رہے ہیں ایک ہی نیم کا فنکشن جو ہے وہ مختلف کام پر فارم کر رہا ہے تو اس کو فنکشن اوور لوڈنگ کہتے ہیں اسی طرح سے ہمارا یہاں پہ ہم ایک میسیج ہو کروا دیں گے ڈا کیٹ میک ساؤنڈ آف نیو 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 اس طرح سے ہم نے ایک میسیج ہو کروا دیں اس کو ان پین لائن لگا دی اب یہاں پہ ہم نے اس کا اوبجیکٹ کریٹ کرنا ہے تو اوبجیکٹ کرنے کے لیے سیمپل آپ جو ہے کیٹ جو ہے کبھی یہاں پہ اوبجیکٹ کر سکتے ہیں جتنے بھی پراپرٹیز تھی وہ کیٹ میں آگئی ہیں اب یہاں پہ سیمپل آپ کیٹ کا نام لکھیں گے اپنی کلاس کا نام لکھیں گے اوبجیکٹ کریں گے اسی طرح سے ڈاٹ آف فنکشن کو آپ تینوں فنکشن کو پول کر سکتے ہیں ہمارے پاس یعنی ہمارے پاس ایک فنکشن ہے تو ہمارے دیکھتے ہیں اس کو چلا کی چیک کرتے ہیں رنڈ ایسٹکیوٹ کے چیک ہمارے پاس کیا رضلٹ آتا ہے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے تک ہمارے پاس آگیا ہے ہماری ساری کلاس کو جو ہے یہاں پہ اس کا اوبجیکٹ کریٹ کرنا پڑے گا اب دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہماری کلاس تھی انیمن کے نام سے انیمن کے نام سے اوبجیکٹ وان کریٹ کیا اسی طرح سے دوسری ہمارے پاس ڈاغ ہے اس کے لئے اوبجیکٹ 2 کریٹ کیا اسی طرح سے ہمارے پاس کیٹ ہے اس کے لئے اوبجیکٹ 3 کریٹ کیا اسی طرح سے آپ فنکشن کو کریٹ کرنا ہے یعنی انیمن کا فنکشن ڈاٹ آو بیجے ڈاٹ ہمارے پاس انیمن ساونڈ آ جائے گا جو کہ ہمارا فسٹ فنکشن ہے اس کی جتنی بھی پراپرٹیز ہوں گی یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے ون و بیجے ون لکھیں گے تو ہمارے یعنی یہ جواب آ جائے گا اس کا و بیجے یعنی دوسری کلاس کا اوبجیکٹ جو ہم کریٹ کر رہے ہیں ہمارا دوسرا فنکشن یہاں پہ ہم کول کریں گے اسی طرح سے ہمارے پاس تیسری کلاس کا اوبجیکٹ جو ہے وہ تھرلڈ ہے یہاں پہ آ جائے گا انیمن ساونڈ یا میں اس کو کول کر دیں گے ہمارے پاس جتنا بھی ریزلٹ ہے وہ آ رہا ہے اب یہاں میں ہم نے شاید بھی مسٹیک کی ہے اور بیجے ون اب اس کو چلا کے ریزلٹ کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ سیمپل اس کا ریزلٹ آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ہماری فرس کلاس تھی یعنی انیمن کے نام سے اور دوسری کلاس اور تیسری کلاس سے ہمارے پاس کی ہم یہاں پہ کیٹ ہم نے جو ہے وہ کروانا تھا لیکن ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ کر دیا سیمپل یہاں پہ اس کو یہاں پہ پیس کر دیں گے ہمارے پاس جو ہے ہماری کلاس کا جو فنکشن تھا وہ کال ہو کے آ جائے گا اور اس کی پراپرٹیز تھی جو ہمارے پاس وہ کال ہو کے آ جائیں گی چیک کرتے ہیں ہمارے پاس کیا ریزلٹ آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہے ہمارا جو سیمپل ریزلٹ آ گیا تو اسی طرح سے ہماری جو پولیمارفیزم ہے وہ اس طرح سے کام کرتی ہیں یعنی ہمارے پاس بہت ساری جو ہیں بہت سارے کام ہیں ساری زمینہ ہمارے دیفرنٹ ہے یعنی ایک ہی چیز ہے وہ جو ہے مختلف کام جو ہے وہ سارا انجام دے رہی ہے تو اس طرح سے ہمارا پولیمارفیزم کام کہتا ہے اگلی لیکچر میں ہمیں اس کو مزید ڈیٹیئر کے ساتھ پڑیں گے آج پلی اتنا ہی ہمارے بہت سارا شیارہ کی کا ملتے ہیں اگلی لیکچر میں اللہ حافظ